ادھاکارہ نرگس نے اپنے شوہر کے خلاف لاہور میں گھریل و تشدد کا مقدمہ درج کروایا ہے جس میں ان کا الزام ہے کہ انسپیکٹر ماجد بشیر نے انہیں متعدد بار تشدد کا نشانہ بنایا ہے لاہور کے ڈیفنس سی تھانے میں انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف ای فائی آر غزالہ ادریس نرگس کی مددائیت میں درج کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ماجد بشیر نے اپنی اہلیہ سے فارم ہاؤس اور دیگر جائیداد ان کے نام کرنے کا تقاضہ کیا صوبہ پنجاب میں بومن پروٹیکشن آتھارٹی کی چیئر پرسن ہنا پرویز بٹ کے مطابق انہوں نے وزیرالی پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نرگس سے ملاقات کی ہے ایکس پر ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ تشدد کے ایسے واقعات بالکل بھی قابل قبول نہیں نرگس کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا انہوں نے اور دوسرے پیغام میں کہا کہ شوہر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ درج جلد گرفتار کر لیا جائے گا ہنا پرویز بٹ کا کہنا ہے کہ نرگس کے لیے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا گیا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے پولیس تائینات کی گئی ہے لاہور میں درج ایف آئی آر کے مطابق اداکارہ نرگس کا کہنا ہے کہ ماجد بشیر نے سرکاری پسطول سے میرے من پر لگاتار وار کیے میرا من خون میں لطپت ہو گیا نرگس نے پولیس کو بتایا کہ انسپیکٹر ماجد بشیر ان کے ایک نو کنال کے پلات پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دعوی کیا کہ اس سے قبل بھی ان کے شوہر تین مرتبہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں سوشل میڈیا پر شہر کی جانے والی ویڈیوز میں اداکارہ کے چہرے اور ہاتھوں پر تشدد کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں لاہور پولس نے انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ تازیرات پاکستان کی دفعہ تین سون چومن اور پانچ سو چھ بھی کے تحت درج کی گئی ہے دفعہ تین سون چومن خواتین پر مجرمانہ تشدد اور توہین کے حوالے سے ہے جبکہ دفعہ پانچ سون چھ بھی کسی کو قتل یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دینے سے متعلق ہے موسیقی